دیکھئے بھئی آگے سبق گزشتہ سبق میں خطبے کے بعد شارع جامی کا کچھ حصہ ہم نے پڑا تھا حاصل کلام یہ کہ شروع میں شارع جامی نے آپ کو بتلایا کہ علامہ ابن حاجب نے اپنی کتاب کافیہ میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے یعنی آجزی سے کام لیتے ہوئے کیونکہ ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے تمام صلف صالحین نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں تو اے صاحب کافیہ آپ نے بزرگوں کے طریقے کی پیروی کیوں نہیں کی تو اس کا جواب دیا صاحب جامی نے کہ صاحب کافیہ نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنی کتاب کے آغاز میں الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا کہ میری یہ کتاب عام سی معمولی سی میری کتاب ہے یہ بزرگوں کی کتابوں کی طرح نہیں کہ میں ان کے طریقے پر اس کو شروع کرتا پھر اس پر اشکال ہوا کہ پھر تو حدیث کی مخالفت لازم آئی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر ذو شان کام جس کو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے ادھورہ ہوتا ہے بے برکت ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ملہ جامی نے دیا کہ الحمدللہ کو کتاب کا جز نہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے شروع میں الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا ہوگا حدیث کے اندر متلقا شروع میں الحمدللہ لانے کا ذکر ہے اور الحمدللہ لانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ زبان سے ذکر کیا جائے اور ایک صورت یہ کہ کتابت کی جائے اس کو باقاعدہ لکھا جائے تو صاحبِ کافیہ نے بے شک الحمدللہ کو کتاب کا جز نہیں بنایا لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ شروع میں الحمدللہ لائے ہی نہیں اور یہ کتاب بے برکت ہے بلکہ انہوں نے زبان کے ذریعے الحمدللہ کو ادا کر دیا ہوگا تو زبان سے بھی الحمدللہ پڑھ لی جائے تو حدیث پر عمل ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ علمِ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں لہٰذا صاحبِ کافیہ کو کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث شروع کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے شروع میں کلمہ کی تعریف ذکر کر دی تو اس کا جواب بھی دیا کہ بھئی کسی چیز کو جب جانا جائے گا اس کے بعد ہی اس کے احوال سے بحث کی جائے گی جب تک طالب علم کو کلمہ اور کلام کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ ان کے احوال سے کیسے بحث کر سکے گا تو چنانچہ اسی لئے پھر وہ شروع میں کلمہ کی تعریف لے کر آئے اور آگے چل کر پھر انہوں نے کلام کی بھی تعریف ذکر کی پھر اشکال ہوا کہ کلمہ اور کلام میں سے کلام وہ مفید ہے وہ فائدہ دیتا ہے اس میں بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے مثلا میں نے کہا زیدن عالم ان زید عالم ہے دیکھو ایک پوری بات آپ کو پتہ چل گئی تو کلام مفید ہے اور کلمہ غیر مفید ہے اس سے بات کا پورا پتہ نہیں چلتا تو لہٰذا جو مفید ہے یعنی کلام اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا اور جو غیر مفید ہے یعنی کلمہ اس کو مؤخر کرنا چاہیے تھا پھر مصنف نے کلمہ کی تعریف کیوں مقدم کی کلام کی تعریف پر تو اس کا بھی جواب دیا کہ بھئی یہ جو کلمہ ہے یہ جز ہے کلام کا کلمہ جز ہے کلام کا اور کلمہ کا جو مفہوم ہے وہ جز ہے کلام کے مفہوم کا اور جز مقدم ہوتا ہے کل پر جیسے میں نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ ایک ہے گاڑی اور ایک ہے گاڑی کے تمام اجزا گاڑی کے تمام اجزا تو پہلے گاڑی کے اجزا بنتے ہیں اس کے بعد ان کو جوڑ کر گاڑی بنائی جاتی ہے تو جز کیا ہوتا ہے کل پر مقدم ہوتا ہے اسی لیے صاحب کافیہ نے بھی کلمہ کو جو کہ جز تھا کلام کا اس کو مقدم کیا اس کے بعد مطن شروع ہوا تھا کافیہ کا اور پہلا لفظ الکلمہ آیا تو ملہ جامی نے کلمہ کی تحقیق شروع کی اور آپ کو بتلایا کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں مشتق ہیں کلمن سے یہ دونوں کیا ہیں مشتق ہیں کلمن سے یاد رکھو ایک ہوتا ہے مشتق اور ایک ہوتا ہے مشتق منہو جس سے اشتقاق کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشتق منہو دیکھو ترجمے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے مشتق منہو یعنی مشتق منہو اس سے اشتقاق کیا گیا ہے اور جس کا اشتقاق کیا جائے اس کو مشتق کہتے ہیں جیسے زاربن یہ مستر ہے اور اسی سے زاربہ بنا یزربو بنا زاربن بنا تو زاربن کو کیا کہیں گے مشتق منہو اور زاربہ یزربو اور زاربن کو مشتق کہیں گے تو شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو کلمہ اور کلام ہیں یہ مشتق ہیں کلمن سے اس پر اشکال ہوا کہ مشتق اور مشتق منہو کے اندر لفظوں میں بھی مناسبت ضروری اور معنی کے اندر بھی مناسبت ضروری ہے لفظوں کے اندر تو مناسبت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کلمن کے حروف اصلیہ کیا کاف لام میم اسی طرح کلمہ اور کلام کے حروف اصلیہ بھی کیا ہیں کاف لام میم لیکن معنی کے اندر بھی مشتق اور مشتق منہو کے اندر مناسبت ہوتی ہے جو یہاں دکھائی نہیں دے رہی جو یہاں معلوم نہیں ہو رہی تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان دونوں کے معنی کے اندر بھی مناسبت ہے دلالت التزامی کے اعتبار سے کس اعتبار سے دلالت میں نے آپ کو بتلایا کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں دلالت مطابقی دلالت تزامنی اور دلالت التزامی دلالت مطابقی یہ ہے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے یہ کیا ہے دلالت مطابقی جیسے انسان کا لفظ حیوان ناتق کے لئے وضع ہے تو انسان کی دلالت پورے حیوان ناتق پر یہ کیا ہے دلالت مطابقی اور اس میں سے اگر لفظ انسان بولا جائے اور صرف حیوان یا ناتق کا ارادہ کیا جائے انسان کا مفہوم کیا حیوان ناتق تو انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا انسان کی دلالت صرف ناتق پر یعنی جز پر یہ کیا کہلاتی ہے دلالت تزامنی کہلاتی ہے توجہ ہے دلالت تزامنی کہلاتی ہے اور لفظ کی دلالت مانع موضوع لہو کے لازم پر یعنی اس کے خارج پر یہ دلالت التزامی کہلاتی ہے جیسے انسان کے ساتھ قابلیت علم لازم ہے یعنی انسان میں اللہ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو انسان کی دلالت پورے حیوان ناتق پر یہ کہہ دلالت مطابقی انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناتق پر یعنی معنی موضوع لہو کے جوز پر یہ کہہ دلالت تزمنی اور انسان کی دلالت معنی موضوع لہو کے لازم اور اس کے خارج پر جو دلالت ہے وہ دلالت التزامی کہلاتی ہے تو یہاں پر مشتق اور مشتق منہو کے درمیان دلالت مطابقی اور تزمنی کے اعتبار سے تو مناسبت نہیں لیکن دلالت التزامی کے اعتبار سے مناسبت ہے اس لیے کیونکہ کلم ان کا کیا معنی زخمی کرنا اور زخمی کرنے کے ساتھ تاثیر لازم ہے کیا لازم ہے؟ تاثیر یعنی اثر ڈالنا دیکھو کسی کو زخمی کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی تو دیکھا یہ ہے کلم ان کی تاثیر بھئی جسم پر کیا اثر پڑا؟ تکلیف ہوئی اور اسی طرح کلمہ اور کلام کی بھی تاثیر ہوتی ہے وہ دلوں پر اثر ڈالتے ہیں کسی سے اچھا کلام کریں تو وہ خوش ہوتا ہے اور کسی سے برا کلام کریں برا بھلا کہیں تو وہ غمزدہ ہوتا ہے اسے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو جیسے کلم ان یعنی زخمی کرنے کے اندر تاثیر ہے اسی طرح کلمہ اور کلام کے معنی کے ساتھ بھی کیا لازم ہے؟ تاثیر زخمی کرنے کے ساتھ بھی تاثیر لازم اور کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی تاثیر لازم ہے اور پھر اس پر شیر بھی ذکر کیا تھا وہ شیر جس کے بارے میں باق علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیر ہے جس میں کلام کے بعض تاثیرات کو زخم کے ساتھ تعبیر کیا گیا تھا کہ نیزوں کے جو زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے دیکھا یہاں زبان کے زخم کہا یعنی معلوم ہوا وہ جو کلمہ اور کلام ہے اس کی تاثیر کو کس کے ساتھ تعبیر کیا؟ زخم کے ساتھ تعبیر کیا کہ بعض کلام اتنی تکلیف والے ہوتے ہیں جو اسی طرح تکلیف دیتے ہیں جیسے زخم ہوتا ہے بلکہ زخم سے بڑھ کر ہوتی ہے ان کی تکلیف زخم تو کسی نے کسی وقت جسم پر بھر جائے گا ٹھیک ہو جائے گا لیکن دل پر جو زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں جو اشتقاق ذکر ہوا اس سے اشتقاق استلاحی مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اشتقاق استلاحی جو ہے وہ تین قسم پر ہے ایک کو اشتقاق صغیر کہتے ہیں اور ایک کو کبیر اور ایک کو اکبر اشتقاق صغیر اشتقاق کبیر اور اشتقاق اکبر اشتقاق صغیر کو اشتقاق صرف ہی بھی کہتے ہیں جو اب صرف میں پڑ چکے ہیں اشتقاق صغیر یہ ہے کہ دو لفظوں میں معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں کس طرح مناسبت ہو کہ دونوں کے حروف اصلیہ بھی ایک جیسے ہوں اور ان کی ترتیب بھی ایک جیسی ہو یا یوں کہیں دونوں کے حروف اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق ہو جیسے زربن سے زاربا یزریبو اور زاربن مشتق ہیں زربن میں بھی پٹائی کرنے والا معنی اور زربا یزریبو زاربن کے اندر بھی پٹائی کرنے والا معنی ہے زربن کے اندر حروف اصلیہ زادرابا ہیں اور اسی طرح زربا یزریبو اور زاربن میں بھی حروف اصلیہ زادرابا ہیں اور نیز زربن کے اندر حروف اصلیہ کی ترتیب بھی وہی ہے جو زربا یزریبو اور زاربن میں ہے کہ پہلے زاد ہے پھر را ہے اور پھر با ہے تو یہ ہے اشتقاق صغیر کہ دو لفظوں کے اندر معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور لفظوں کے اندر بھی مناسبت ہو کہ دونوں کے حروفِ اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق ہو جبکہ ایک ہے اشتقاقِ کبیر اشتقاقِ کبیر یہ ہے کہ دو لفظوں کے اندر معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں بھی مناسبت ہو لفظوں میں کس طرح مناسبت ہو کہ حروفِ اصلیہ کے اندر اتفاق ہو ہاں اس کی ترتیب میں اتفاق نہ ہو جیسے جعزابہ اور جعبازہ جعزابہ کا معنی بھی کھینچنا اور جعبازہ کا معنی بھی کھینچنا اور جذبہ کے حروفی اصلیہ کیا جیم دال اور با اور جبازہ کے حروفی اصلیہ بھی کیا جیم با اور دال تو حروفی اصلیہ میں تو اتفاق ہے البتہ ان کی ترتیب میں اتفاق نہیں ہے جذبہ میں جیم کے بعد دال ہے جبکہ جبازہ میں جیم کے بعد با ہے بھئی تو یہ کیا ہے اشتقاقِ کبی اور ایک ہے اشتقاقِ اکبر بھئی اشتقاقِ اکبر یہ ہے کہ دو لفظوں میں معنی کے اعتبار سے بھی مناسبت ہو اور لفظوں کے اعتبار سے بھی مناسبت ہو لفظوں کے اعتبار سے مناسبت یہ ہو کہ دونوں کے کچھ حروف اصلیہ میں اتفاق دونوں کے بعض حروف اصلیہ میں اتفاق ہو جیسے فصلن اور فسمن فصلن فاسواد لام اور فسمن فاسواد مید تو فصلن کا معنی بھی جدا کرنا اور فسمن کا معنی بھی جدا کرنا تو دیکھو معنی میں مناسبت ہے اور بعض حروف اصلیہ کے اندر بھی اتفاق ہے فصلن میں فا سواد ہے اسی طرح فصلن میں بھی فا اور سواد ہے اگرچہ لام اور میم جو ہے وہ الگ الگ ہیں دونوں میں تو یہ ہے اشتقاق اکبر بھئی تو یہ ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہیں کیونکہ چاہے اشتقاق صغیر ہو چاہے قبیر ہو چاہے اکبر ہو وہاں جو مناسبت ہوتی ہے وہ معنی حقیقی کے اعتبار سے ہوتی ہے کسی اعتبار سے معنی حقیقی کے اعتبار سے تو یہ اس میں معنی حقیقی کے اندر جو ہے مناسبت مشتق اور مشتق منہو میں معنی حقیقی کے اندر مناسبت ضروری ہے جبکہ یہاں پر کلمن اور کلمہ اور کلام ان میں جو مناسبت ہے وہ معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی مجازی کے اعتبار سے ہے کیونکہ کلمن کا معنی زخمی کرنا معنی حقیقی تو ہے زخمی کرنا اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے اثر ڈالنا اسی طرح کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی لازم کیا ہے اثر ڈالنا تو یہ مناسبت کس معنی میں آئی معنی حقیقی میں آئی یا معنی مجازی میں آئی معنی مجازی کے اعتبار سے مناسبت آ رہی ہے یعنی دلالت التظامی کے اعتبار سے معنی حقیقی کے اعتبار سے دونوں کے معنی میں مناسبت نہیں ہے بھئی یعنی یوں کہیں آسان لفظوں میں یہاں صرف مناسبت بیان کی جا رہی ہے بھئی اور اس مناسبت کو بعض علماء نے اشتقاق کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا اور بڑی خوبصورت مناسبت ذکر کی لیکن بہرحال یہ اشتقاق استلاحی نہیں چنانچہ بعض علماء نے اس کو پھر اشتقاق بعید کا نام دیا کہ اشتقاق تو ہے لیکن بڑا بعید اشتقاق ہے بھئی اشتقاق بعید تو یہاں نفس مناسبت ذکر کرنا مقصود تھا اور چونکہ یہ اشتقاق استلاحی نہیں ہے اشتقاق تو کہا لیکن اشتقاق استلاحی نہیں ہے اسی لئے صاحب جامی نے آگے دیکھو مطن میں کیا کہا القلمة قیلہ ہی والکلام مشتقانی قیلہ کے ساتھ ذکر کیا میں نے بتلایا قیلہ سیغہ تمریز ہے تمریز مرس سے ہے میم راہ واد اور تمریز کا معنی کیا ہے کمزور کلام ذکر کرنا تو یہ سیغہ تمریز ہے جس کے ذریعے کمزور کلام کو ذکر کیا جاتا ہے اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بھئی گزشتہ سبق میں مطن کے اندر القلمة آیا تھا بھئی تو ملاجامی نے قلمة کی تفصیل اور اس کی تحقیق شروع کی سب سے پہلے آپ کو بتلایا کہ قلمة اور کلام یہ مشتق ہیں قلمن سے اب آگے مزید تفصیل بیان کرنے لگے ہیں القلمة کی بھئی دیکھو القلمة میں تین چیزیں ہیں ایک ہے شروع میں الفلام اور ایک درمیان میں قلمن ہے اور ایک آخر میں گولتا ہے تائے مربوطہ بھئی تائے مربوطہ تو تین چیزیں ہیں اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا الفلام پہلے ہے پہلے الفلام کی تفصیل بیان کرتے کہ یہ کونسا الفلام ہے اس کے بعد قلمن کی تفصیل بیان کرتے وہ درمیان میں ہے اور سب سے آخر میں تائے مربوطہ ہے گولتا تو اس کو بیان کرتے لیکن شارح جامی سب سے پہلے قلمن کو ذکر کریں گے اس کے بعد پھر وہ الفلام کے بارے میں بتلائیں گے اور سب سے آخر میں تا کے بارے میں بتلائیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملاجامین نے الفلام کے بجائے کلمن کو پہلے کیوں ذکر کیا تو یاد رکھنا کلمن یہ ہے معروض اور الفلام عورتہ اس کو عارض ہوئے ہیں یوں آسان سمجھو جیسے ایک ہوتا ہے موصوف اور ایک ہوتی ہے اس کی صفت موصوف ہے تو صفت ہے موصوف نہیں تو صفت بھی نہیں زید ہے تو زید کی شجاعت بھی ہے زید نہیں تو زید کی شجاعت بھی نہیں ہے یا ایک کپڑا ہے تو اس کپڑے کا سفید رنگ بھی ہے اگر وہ کپڑا نہیں تو اس کا وہ سفید رنگ بھی نہیں ہے تو موصوف مقدم ہوتا ہے صفت پر تو یہاں پر بھی کلم جو ہے وہ معروض معروض اور الفلام اور تا ہے عارض عارض کا معنی پیش آنے والی چیز کلمن لفظ تھا اسی کے شروع میں کیا آگیا الفلام اور آخر میں کیا آگئی تا تو گویا اصل کیا ہے یہاں پر کلمن وہ کس کے درجہ میں موصوف اور الفلام اور تا گویا کس کے درجہ میں صفت تو لہذا کون مقدم ہوتا ہے موصوف تو یہاں پر یہ کلم جو ہے وہ ہے معروض اور الفلام اور تا اس کو عارض ہوئے ہیں اور معروض مقدم ہوتا ہے عارض پر اس لئے پہلے کلمن کے بارے میں بتلائیں گے اس کے بعد الفلام اور تا کے بارے میں بتلائیں گے کلمن کے بارے میں تفصیل یاد رکھیں بھئی یاد رکھئے ایک ہے اس میں جنس اور ایک ہے جمع ایک ہے اس میں جنس اور ایک ہے جمع جمع دیکھو میرے سامنے ایک کتاب موجود ہو تو میں آپ سے کیا کہوں گا یہ کتاب ہے ایک کتاب ہو تو میں کیا کہوں گا یہ کتاب ہے لیکن اگر میرے سامنے تین چار کتابیں موجود ہوں تو میں کیا کہوں گا یہ کتاب ہے یا یہ کتابیں ہیں یہ کتابیں ہیں دیکھا میں جمع کا لفظ لے کر آؤں گا تو ایک کے لیے میں لفظ کہوں گا کتاب اور جمع کے لیے کیا کہوں گا کتابیں کہوں گا تو مفرد کے لیے کتاب اور جمع کے لیے کتابیں تو مفرد جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک پر اور عربی میں تصنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے اور جمع کا اطلاق کا مسکم کتنے پر ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو ایک پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا یعنی یوں کہیں دو سے کم پرجمع کا اطلاق نہیں ہوتا جبکہ دوسری طرف ایک ہے اسم جنس بھئی یاد رکھئے اسم جنس وہ ہے جس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے ایک ہو تو بھی جنس دو یا زیادہ ہو تو بھی جنس مثلا دیکھو انسان انسان اسم جنس ہے ایک آدمی ہو تو بھی میں کیا کہوں گا یہ انسان ہے سو آدمی کھڑے ہوں تو بھی میں کیا کہوں گا یہ انسان ہیں دیکھا وہاں لفظ بدلتا تھا ایک کتاب ہوتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے یہ کتاب ہے زیادہ ہوتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے کتابیں ہیں دیکھا لفظ ہی بدل لیتے تھے لیکن یہاں ایک انسان ہے تب بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ انسان ہے اور ایک سے زیادہ ہوں تب بھی آپ کیا کہتے ہیں یہ انسان ہیں تو دیکھا یہ انسان کا لفظ قلیل پر بھی بولا جا رہا ہے اور کثیر پر بھی بولا جا رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا جبکہ وہاں کتاب اور کتابیں دیکھو فرق آ رہا تھا لفظوں کے اندر تو جمع جو ہے اس کا اطلاق دو سے زیادہ پر ہوتا ہے جبکہ اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے وہاں لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس میں جنس اور جمع کا فرق سمجھ میں آ گیا تو یہاں یاد رکھئے یہ جو کلیم ہے اس کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس میں جنس ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ جمع ہے توجہ ہے بعض علماء کیا فرماتے ہیں کلیمون اس میں جنس ہے اور وہ اسم جس کے مفرد اور جنس میں فرق یہ یوں کہیں وہ اسم جس کے مفرد اور جمع میں تا کے ذریعے فرق کیا جائے اس کو اس میں جنس کہتے ہیں وہ اسم جس کے مفرد اور جمع میں تاکیز ریئے گول تاکیز ریئے فرق کیا جائے اس کو اس میں جنس کہتے ہیں جیسے تمرن اور تمرتن تمرن اس میں جنس ہے قلیل اور کثیر سب پر بول جاتا ہے تمرن کا معنی خجور ایک ہو تو بھی تمرن زیادہ ہو تو بھی تمرن لیکن اگر آپ بالخصوص ایک خجور بتلانا چاہتے ہیں وحدت بتلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ گولتا جوڑ کر بولتے ہیں تمرتن ہادی ہی تمرتن تو واحد کے لیے کیا لے آتے ہیں گولتا اور ویسے گولتا کو جنس کے لیے استعمال کرنا ہو تو گولتا کو ہٹا دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے آسان لفظوں میں یوں کہو وہ اسم جس کے مفرد اور جمع کے اندر فرق کس کے ذریعے کیا جاتا ہے گولتا کے ذریعے وہ اسم جنس ہے کلمن اور کلمتن اسی طرح تمرن اور تمرتن کیا تعریف ہوئی وہ اسم جس کے جمعہ اور مفرد میں فرق کس کے ذریعے کیا جائے گولتا کے ذریعے فرق کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں اسم جنس اور یہ لفظ ویسے سمجھانے کے لیے جمعہ بولتے ہیں یہ جمعہ نہیں ہے جمعہ تو وہ ہے جس کا اطلاق دو سے زیادہ پر ہوتا ہے حالانکہ اسم جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے کیا لفظ میں نے ذکر کیے وہ اسم جس کے مفرد اور جمعہ میں فرق کس کے ذریعے کیا جائے گولتا کے ذریعے جمعہ سے جمعہ نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے اسم جنس جس کے جنس اور افراد کے لیے فرق اس کے ذریعے کیا جاتا ہے گولتا کے ذریعے وہ اسم جنس کہلاتا ہے تو بعض علماء کیا فرماتے ہیں یہ کلمن اسم جنس ہے اور اس کے ساتھ کبھی تا جھڑتی ہے اور کبھی تا نہیں جھڑتی کبھی کلمن کہتے ہیں کبھی کلمتن کہتے ہیں اور وہ اسم جس کے مفرد اور جنس میں فرق کس کے ذریعے ہو گولتا کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں اسم جنس جیسے تمرن اور تمرتن اور دوسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات اچھے کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں سعود کا کیا معنی اوپر کو چڑھنا اللہ کی طرف اچھے کلمات بلند ہوتے ہیں تو یہ علماء فرماتے ہیں جو کہتے ہیں یہ کلم کیا ہے اسم جنس یاد رکھیں جو جمع ہے جمع کی صفت یا تو جمع ہی لائی جاتی ہے یا واحد مؤنس لائی جاتی ہے جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس تو جمع کی صفت یا تو جمع لائی جاتی ہے یا واحد مؤنس لائی جاتی ہے اور یہاں پر آیت میں کیا آیا الیہی یسعد الکلم الطیب الکلم موصوف اور الطیب اس کی صفت اور یہ صفت واحد مذکر ہے یہ صفت واحد اگر یہ کلم یہ جمع ہوتا یہ کلم کیا ہوتا دوسرا گروہ تو کہتا ہے یہ جمع ہے اگر یہ جمع ہوتا تو اس کی صفت جمع آنی چاہیے تھی یعنی الکلم الطیبات الکلم الطیب یا تو اس کی صفت جمع آنی چاہیے تھی یا واحد مؤنس آنی چاہیے تھی الکلم الطیبت الیہی یسعد الکلم الطیبت یوں ہونا چاہیے تھا لیکن الکلم کی صفت نہ الطیبات ہے نہ طیبتن ہے حالانکہ جمع کی صفت تو جمع لائی جاتی ہے یا واحد مونس اور دونوں میں سے ایک بھی نہیں لائی گئی معلوم ہوا بات وہی ہے جو ہم نے ذکر کی کہ کلم جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں والکلم بکسر اللامی اور کلم کا لفظ جو ہے لام کے کسرہ کے ساتھ جن سن یہ اس میں جنس ہے لا جمع جمع نہیں ہے کتمر و تمرتین جیسے کہ تمر اور تمرتن بھئی بدلیل قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے قول کی اس دلیل کے ساتھ کہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اچھے کلمات دلیل سمجھ میں آگئی کہ اس میں جنس ہے تمر اور تمرہ کی طرح ہے یہ کلم اور کلمہ تمر اور تمرتن کی طرح ہے اور دلیل کیا کہ اللہ کی طرف اچھے کلمات بلند ہوتے ہیں یہاں کلم کی صفت واحد مذکر لائی گئی معلوم ہو یہ جمع نہیں ہے جمع کی صفت تو جمع آتی ہے یا واحد مؤنس آتی ہے علماء کا دوسرا گروہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلم جمع ہے جمع اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ کلم کا اطلاق جو ہے تین یا زیادہ پر ہوتا ہے اس سے کم پر نہیں جیسے جمع کا اطلاق بھی کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے یا تین سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے تو اسی طرح کلم کا اطلاق بھی تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے معلوم ہوا یہ جمع ہے اگر یہ اس میں جنس ہوتا ہے اس میں جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو تین سے کم پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے تھا اس تین سے کم پر بھی اس کو بولا جانا چاہیے تھا لیکن تین سے کم پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا یہ دلیل ہے کس چیز کی کہ یہ جمع ہے تین سے کم پر یہ نہیں بولا رہا تا معلوم ہوا یہ جمع ہے نیس آپ نے آیت ذکر کی کہ آیت کے اندر کیا آیا القلمطیب کلمہ اچھے کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں کہتے ہیں اس میں بھی تعبیل کی گئی ہے تمام کلمات اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتے جو بھی اچھے کلمات ہوں اللہ کی طرف بلند ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں القلم سے مراد بعض القلم ہے بعض قلمات جو ہیں تو قلم سے کیا مراد ہے بعض القلم مراد ہے تو بعض گویا یوں سمجھو یہاں پر مضاف محضوف نکالنا پڑے گا الیہی یسعد بعض القلم بعض مضاف اور القلم مضافون الے اور الطیب یہ صفت ہے بعض کی کس کی صفت ہے مضاف اور مضافل ہے آئے نا تو صفت کس کی آگے آئی مضاف کی اور بعض مذکر ہے مونس ہے مذکر ہے لہذا اس لئے اس کی صفت طیب لائی گئی جواب سمجھ میں آیا پہلے علماء نے کیا کہا تھا کہ القلم کیا ہے اس میں جنس ہے اس لئے اس کی صفت مذکر لائی گئی اگر یہ جمع ہوتا تو صفت کیا لائی جاتی جمع یا واحد مونس لائی جاتی تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں یہ طیب کلم کی صفت کس تعویل میں ہے بعض القلم کی تعویل میں ہے جب کلم سے مراد بعض القلم ہے یا یہاں بعض کا لفظ کیا ہے مضاف محضوف ہے تو بعض القلم یہ ہوا موصوف اور الطیب اس کی کیا ہوئی صفت اور بعض کا لفظ تو مفرد ہے وہ تو جمع نہیں مفرد ہے مذکر ہے تو اس کی صفت طیب ہی آئے گی اس کی صفت تو جمع یا واحد مونس نہیں آسکتی تو یہ الطیب کلم کی صفت نہیں ہے بلکہ کس کی صفت ہے باز القلم کی صفت ہے جواب سمجھ میں آیا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے جمع کہ یہ قلم کا لفظ جمع ہے حَيْسُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى السَّلَاسِ اس حیثیت سے کہ یہ واقع نہیں ہوتا یعنی یہ بولا نہیں جاتا إِلَّا عَلَى السَّلَاسِ مگر کتنے پر؟ تین پر فَصَاعِدًا یا تین سے زیادہ پر تین یا تین سے زیادہ پر بولا جاتا ہے معلوم ہوا یہ اس میں جنس نہیں ہے بلکہ جمع ہے اس میں جنس کا اطلاق تو قلیل اور کسیر سب پر ہوتا ہے ایک پر بھی بولا جانا چاہیے لیکن یہ کم از کم کتنے پر بولا جاتا ہے تین یا تین سے زیادہ پر تو کہتے ہیں وَقِيلَ جَمْعُونِ یہ جمع ہے حَيْسُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى السَّلَاسِ فَصَاعِدًا اس حیثیت سے کہ یہ واقع نہیں ہوتا یعنی اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا یا یوں کہیں اس کو بولا نہیں جاتا اِلَّا عَلَى السَّلَاسِ مَگر تین پر فَصَاعِدًا یا تین سے زیادہ پر فَصَاعِدًا یہ ساعدن یاد رکھو حال واقع ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا زیادہ پر یا ترجمہ کرتے ہیں اور زیادہ پر تین پر اور زیادہ پر جیسے مناسب ہو موقع محل کے اعتبار سے اصل میں یہ ساعدن حال ہے اور حال کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے جَعَنِ زَيْدٌ رَاکِبًا یہ راکبن کیا ہے حال تو دیکھو منصوب ہے حال منصوب ہوتا ہے حال ہے اور عبارت محضوف ہے عامل اس کا محضوف ہے فَيَزِيدُ سَاعِدًا فَيَزِيدُ فَيَزِيدُ سَاعِدًا لَا يَقَوْ إِلَّا عَلَى السَّلَاسِ یہ واقع نہیں ہوتا مگر تین پر فَيَزِيدُ یا اس سے زیادہ پر اس سے زیادہ پر ساعدن اوپر چڑھتے ہوئے بلند ہوتے ہوئے تو پوری عبارت گویا یوں ہو جائے گی فَيَزِيدُ مَا يَقَعُهُوا عَلَيْهِ سَاعِدًا کہ جس پر یہ واقع ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے ساعدن اوپر چڑھتے ہوئے زیادہ ہوتے ہوئے تو یہ حال ہوا مَا يَقَعُهُوا عَلَيْهِ سَبَئِ تو یہ واقع نہیں ہوتا إِلَّا عَلَى السَّلَاسِ فَسَاعِدًا تین پر اور زیادہ پر والقلِمُ الطَّيِّبُ مُؤَوَلٌ بِبَعْزِ الْقَلِمِ اور آپ نے آیت دلیل میں ذکر کی تھی اس کا بھی جواب دے رہیں کہتے ہیں آیت میں جو آیا والقلِمُ الطَّيِّبُ مُؤَوَلٌ اس میں تعویل کی گئی ہے بِبَعْزِ الْقَلِمِ کس کے ساتھ بعض الْقَلِم کے ساتھ الْقَلِم سے کیا مراد ہے بعض الْقَلِم یا یہاں بعض کا لفظ مضاف محضوف ہے اور اطیب کس کی صفت ہے بازوال کلم کے صفت ہے کلم کے صفت نہیں ہے بھئی تو پہلے گروہ والے پھر جواب دیتے ہیں پہلے گروہ والے انہوں نے کیا کہا تھا کلم اس میں جنس ہے یہ کیا کہتے ہیں کلم جمع ہے اور جمع کا اطلاق تو تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے اسی طرح کلم کا لحظ بھی عربی زبان میں تین یا زیادہ پر بولا جاتا ہے معلوم ہیں یہ جمع ہے اس میں جنس نہیں تو وہ پہلے گروہ والے وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو آپ استعمال کی بات کر رہے ہیں ایک ہے استعمال ایک ہے وضع ایک لفظ کو ایک معنی کیلئے وضع کیا جائے وہ وضع اور چیز ہے وضع کا معنی مقرر کرنا کیا معنی مقرر کرنا مثلا دیکھو میں یہ آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں آپ ہر ہر لفظ کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں کس لفظ کو کس معنی کیلئے مقرر کیا گیا ہے مثلا دیکھو میں نے کہا گلاس فوراں آپ کے ذہن میں پانی پینے والے ایک برطن کی صورت آگئی میں نے کہا قلم فوراں آپ کے ذہن میں ایک آلے کا تصور آگیا جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے تو اس کا نام ہے وضع وضع کا معنی مقرر کرنا متعین کرنا دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں گلاس کا لفظ کس کے لئے مقرر ہے پانی پینے کے برطن کے لئے یا اسی طرح آپ کو علم ہے کہ قلم کا لفظ اردو میں کس کے لئے متعین ہے لکھنے کے آلے کے لئے جیسے دیکھو میں لفظ بولتا جاؤں گا آپ معانی سمجھتے جائیں گے بارش پہاڑ پانی آگ گرمی سردی بہار خزان صبح شام سمجھتے جا رہے ہیں یا نہیں ہر ہر لفظ کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اردو میں یہ بلا لفظ کس معنی کے لئے مقرر کیا گیا ہے کس معنی کے لئے تو یہ جو لفظ کو ایک معنی کے لئے مقرر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وضع اس کو کیا کہتے ہیں وضع اس کو وضع کہتے ہیں تو دیکھو میں بتلا رہا تھا آپ کو کہ ایک ہے وضع اور ایک ہے استعمال وضع ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے وضع کیا جائے مقرر کیا جائے اور ایک بعد میں اس کا استعمال ہے وضع اور چیز ہے استعمال اور چیز ہے بات سمجھ میں آگئے تو وضع اور چیز ہے استعمال اور چیز ہے ہم نے جو بات کی تھی کہ کلم اس میں جنس ہے جمع نہیں ہے ہم نے وضع کے اعتبار سے بات کی تھی کہ جیسے تمرون اور تمرتن میں تمرون کس کے لیے وضع ہے جنس کے لیے اسی طرح کلم اور کلمتن میں جو کلم ہے یہ بھی کس کے لیے وضع ہے جنس کے لیے وضع ہے اور آپ دلیل دے رہے ہیں استعمال کہ اس کو استعمال کس میں کیا جاتا ہے تین یادین سے بھئی ہم بات کر رہے ہیں وضع ہم کہتے ہیں وضع کے اعتبار سے جنس ہے اور آپ دلیل کیا کس کو ذکر کر رہے ہیں استعمال کو کیا عرب اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو استعمال کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے بھئی اصل اعتبار وضع کا ہے اصل اعتبار کس کا ہے وضع کا ہے وضع کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں یہ اس میں جنس ہے اور آپ بات کر رہے ہیں استعمال کی استعمال اور چیز ہے جیسے دابا دابا کا لحظ وضع تھا ہر زمین پر چلنے والے جاندار کے لیے زمین پر جو بھی چیزیں چلتی ہیں وہ سب کیا ہیں دابا ہیں چاہے چیونٹی چل رہی ہے چاہے انسان چل رہا ہے چاہے ہاتھی چل رہا ہے چاہے گھوڑا چل رہا ہے چاہے کوئی حیوان چل رہا ہے یہ سب کیا ہیں دابا لیکن بعد میں اس لفظ کو عرب وغیرہ نے خاص کر لیا یہ جو سواری کے جانور ہیں ان کے لیے گھوڑا گدہ وغیرہ ان کو دابا کہنے لگے کیا کہنے لگے دابا دیکھو اب وضع اور چیز ہے وضع تھا سب کیلئے اور استعمال صرف کس کے لیے ہو رہا ہے سواری یا بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے لیے تو وضع اور چیز اور استعمال اور چیز اور اعتبار کس کا ہوتا ہے وضع کا اعتبار ہوتا ہے استعمال کا اعتبار نہیں ہوتا تو ہم نے جو دلیل دی کہ کلم کیا ہے اس میں جنس ہے ہم نے وضع کے اعتبار سے کہا اور آپ جو دلیل دے رہے ہیں کہ یہ تین یا تین سے زیادہ پر بولا جاتا ہے آپ تو استعمال کو دلیل بنا رہے ہیں اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے بات سمجھ میں آگئی دوسرا انہوں نے جواب دیا تھا کہ آیت میں القلم الطیب تو یہ القلم الطیب اس میں تعبیل کی گئی ہے کس کے ساتھ بعض القلم کے ساتھ معلوم ہوا قلم کی صفت نہیں ہے بلکہ کس کی صفت ہے بعض القلم کی صفت ہے اس کا بھی جواب دیتے ہیں پہلے گروہ والے پہلے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی بعض کو یہاں مضاف محذوف نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بعض القلم تو خود کلام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے خود کلام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلم سے بعض کلم مراد ہیں تمام کلم مراد نہیں بھئی بعض القلم کس طرح سمجھ میں آ رہا ہے کلم سے کہتے ہیں دیکھئے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اچھے کلمات مجھے آپ بتائیے تمام اچھے کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں یا جو اخلاص سے کہے گئے ہوں وہ چڑھتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک شخص آدمی ہے دل میں کچھ اور ہے زبان سے ویسے یہ اچھے اچھے لفظ کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے بھئی معلوم ہوا تمام اچھے کلمات اللہ کی طرف نہیں بلند ہوتے بلکہ بعض اچھے کلمات یعنی بعض یوں کہو مقبول کلمات جو اللہ کے ہاں کیا ہوں مقبول ہوں جن کو اللہ قبول فرما لیں تو کلم طیب سے تمام کلم طیب نہیں مراد بلکہ بعض کلم طیب مراد ہیں لہٰذا یہ بعض کو مزاہ محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بعضی یہ تو خود اس کلام سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف وہ بعض اچھے کلمات ہی چڑھتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں بات سمجھ میں آ گئے اور نیز وہ علماء جو کہتے ہیں کہ کلم جمع ہے وہ پہلے گروہ کی اس دلیل پر پھر اعتراض کرتے ہیں کونسی دلیل انہوں نے کیا کہا تھا کلم کی صفت کیا آئی طیب آئی معلوم ہے یہ جمع نہیں اگر یہ جمع ہوتی تو اس کی صفت طیبات یا طیبات انہ نے چاہیے تھی تو وہ جو دوسرے گروہ والے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ عربی کا ذابطہ ہے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ وہ جمع جس کے جمع اور مفرد میں گول تاکے ذریعے فرق کیا جائے اس کی صفت مذکر لانا بھی صحیح مؤنس لانا بھی صحیح بات سمجھ میں آجئے وہ اسم جس کے مفرد اور جمع میں کس کے ذریعے فرق کیا جائے گول تاکے ذریعے جیسے تمرن اور تمرتن اور کلمن اور کلمتن تو جس کے مفرد اور جمع کے اندر گول تاکے ذریعے فرق کیا جائے اس جمع کی صفت مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنس بھی معلوم ہوا کلم بھی وہ اسم ہے جس کے مفرد اور جمع میں فرق کس کے ذریعے ہے گول تاکے ذریعے تو اس کلم کی صفت مذکر بھی لانا جائے مؤنس لانا بھی جائے الکلمتطیب لانا بھی جائے الکلمتطیبت لانا بھی جائے لہٰذا آیت کو دلیل بنانا صحیح نہیں آپ نے تو آیت کو دلیل بنایا کہ آیت میں کیا آیا ہے الکلمتطیب یہ تو جمع نہیں اگر جمع ہوتا تو صفت کیا آنی چاہیے تھی الطیبات یا نہیں توجہ اگر یہ جمع ہوتا تو صفت کیا آنی چاہیے تھی الطیبات اور طیبات اور صفت تو کیا ہی ہے طیبوں نہیں ہے یہ دلیل ہے کس چیز کی کہ یہ جمع نہیں تو کہتے ہیں نہیں اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ عربی زبان کا ذاتہ علماء نے کیا ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ جمع جس کے مفرد اور جمع میں فرق کس کے ذریعے ہو گولتا اس کی صفت مذکر لانا بھی جائز وانلس لانا بھی جائز تو جب مذکر لانا جائز ہے تو لہذا مذکر بھی لے آئے لہذا اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے وہ جمع کہ اس کے مفرد اور جمع میں فرق کس سے ہو گولتا معلوم ہے یہ کیا ہے جمع ہی ہے جمع ہی ہے اور اس جمع کی صفت مذکر بھی لائے سکتے اور مونس بھی لائے سکتے ہیں تو اس لئے قرآن میں اس کی صفت کیا آگئی مذکر آگئی تو اس سے کوئی حرج نہیں کیونکہ ذابطہ ہے اس کی صفت مونس بھی آسکتی ہے یہ ہے جمع ہی تو وہ پھر پہلے گروہ والے جواب دیتے ہیں کہ اس ذابطے کے اندر جو جمع کا لفظ ذکر ہے اس سے جنس مراد ہے جمع مراد نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے جنس مراد ہے جمع مراد نہیں ہے جمع مراد نہیں ہے اور دلیل یہی ہے کہ جمع حقیقی کے اندر یہ ذابطہ جاری نہیں ہوتا جمع حقیقی کے اندر جمع حقیقی کے اندر مذکر مونس ان کی صفت لا سکتے ہو نہیں جمع حقیقی کی صفت کیا ہے کہ ہمیشہ طیبات یا طیبتن یعنی جمع یا واحد یوں کہو جمع جمعہ کی صفت واحد مونس یا جمعہ ہی لائے جا سکتی ہے اور یہ جو ذابطے کے اندر لفظ جس جمعہ آیا اس جمعہ سے جمعہ نہیں مراد بلکہ اس سے کیا مراد ہے اس میں جنس ہی مراد ہے یعنی یوں کو کہ اس میں جنس جس کے مفرد اور جنس میں فرق اس کے ذریعے ہوتا ہے تا کے ذریعے اس کی صفت مذکر بھی لائے جا سکتی ہے اور مونس تو یہ اس میں جنس کا ذابطہ ہے اگرچہ عبارت میں علماء نے لفظ جمعہ کو ذکر کر دیا ہے سمجھانے کے لئے آسانی کے لئے لیکن دراصل یہاں جمعہ مراد نہیں ہے کیونکہ جمعہ کے اندر یہ ذابطہ جاری نہیں ہوتا جمعہ کی صفت مذکر اور مونس دونوں لانا جائز نہیں وہاں جمعہ ہی صفت لانا پڑتی ہے یا واحد مونس لانا پڑتی ہے نیز وہ علماء جو فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جنس ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ کلی من یہ جمعہ کا وزن ہے جمعہ کے مخصوص اوزان ہیں بھئی آپ کتابوں میں پڑتے ہیں سرف اور نحو کی کتابوں میں جمعہ کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں جیسے قلم کی جمعہ اقلام کتاب کی جمعہ قتب اسود کی جمعہ سود تو جمعہ کے اپنے اوزان ہیں جو علماء نے کتابوں میں درج کیے ہیں اور کلی من یہ جمعہ کے اوزان میں سے نہیں فاعل وزن جمع کے عوضان میں سے نہیں آتا اس سے بھی پتا چلا کہ یہ جمع نہیں ہے یہ اس میں جنس ہے کیونکہ یہ جمع کا وزن ہی نہیں ہے دلائل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں پھر دیکھ لیں ترجمہ کہتے ہیں جو ہے لام کے کسرہ کے ساتھ یہ اس میں جنس ہے جمع نہیں ہے کہ تمرین و تمرتین جیسے کہ تمر اور تمرتن بی دلیل قول ہی تعالی اللہ تعالی کے قول یہ دلیل ہے کہ اور کہا گیا ہے کہ کلم جمع ہے اس حیثیت سے کہ یہ باقی نہیں ہوتا مگر تین پر یا زیادہ پر جو کلم طیب آیت کے اندر آیا اس کی تعویل کی گئی ہے بعض القلم کے ساتھ کہ کلم سے کیا مراد ہیں بعض القلم یا یہاں پر بعض کا لفظ مضاف محضوف ہے دیکھا پہلا قول قوی ہے دوسرا قول ضعیف ہے صاحب جامی کے نزدیک بھی اسی لئے اس کو وقیل جمع حیث لا یقع الا علی السلاس قیلہ کے ساتھ ذکر کیا اور قیلہ سیغہ تمریز ہے یعنی جس کے ذریعے کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے وَاللَّامُ فِيهَا لِلْجِنْسِ وَالتَّاعُ لِلْوَحْدَتِي لام اس کے اندر یعنی الیفلام جو آیا القلمہ کے اندر یہ الیفلام جنسی ہے وَالتَّاعُ لِلْوَحْدَتِي اور یہ جو تَاعِيَ وَحْدَتِي لِلْيَهَا توجہ ہے یہ تَاع کس لیے ہے وحدت کے لیے ہے بھئی تو یہاں یہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ الکلیمہ میں علی فلام جنسی ہے اور تا وحدت کے لیے ہے وحدت کے لیے ہے بھئی آپ خود غور کر لیں الکلیمہ تو اس میں علی فلام کونسا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک علی فلام اسمی ہے اور ایک علی فلام حرفی علی فلام اسمی جو اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر آئے اور الکلیمہ نہ اس میں فائل کا سیغہ ہے نہ اس میں مفعول کا معلوم ہوا یہ علی فلام اسمی نہیں جب علی فلام اسمی نہیں تو پھر یہ علی فلام حرفی ہوا اور علی فلام حرفی کبھی زائدہ ہوتا ہے اور کبھی غیر زائدہ یہ تو زائدہ نہیں ہے یہ کیونکہ علی فلام جنسی یہ بھی آپ کو بتلا رہے ہیں زائدہ وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتا کلام کے اندر اور پھر وہ کلمے سے کبھی جدہ ہو سکتا ہے کبھی جدہ نہیں ہو سکتا کبھی وہ کسی اور حرف کے عوض میں ہوتا ہے کبھی ویسے ہی ہوتا ہے تو بہرحال تو یہ علف لام حرفی کی جو غیر زائدہ ہیں اور وہ چار قسم پر ہیں علف لام جنسی علف لام استغراقی علف لام مہد خارجی اور علف لام مہد ذہنی میں نے بتایا تھا علف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اگر اشارہ جنس کی طرف ہوتا علف لام جنسی اگر تمام افراد کو اشارہ ہوتا علف لام استغراقی اگر بعض متعین supers جو خارج میں متعین ہیں ان کی طرف اشارہ ہو تو علی فلام مہدے خارجی اور اگر بعض غیر متعین یعنی جو ذہن میں ہیں ان کی طرف اشارہ ہو تو علی فلام مہدے ذہنی ہے یعنی ذہن میں اس جنس کے کوئی افراد کا تصور کر کے ان کی طرف علی فلام کے ذریعے اشارہ کر دیا تو یہاں پر یہ کیا بتا رہی ہے علی فلام جنسی ہے وجہ یہ کہ یہ آگے تعریف کرنے لگے ہیں توجہ ہے اور تعریف جو ہے وہ جنس اور ماہیت کی تعریف کی جاتی ہے افراد کی تعریف نہیں کی جاتی مثلا میں انسان کی تعریف کرنے لگا ہوں تو انسان کے افراد کون ہیں زید عمر بکر خالد وغیرہ کتنے ہی سنکڑوں ہزاروں اربوں افراد ہیں بھئی تو اب افراد کی تعریف نہیں افراد کی تعریف نہیں میں زید کی تعریف کروں گا تو زید کی تعریف تو بکر پر صادق نہیں آئے گی بکر کی تعریف کروں گا وہ تو خالد پر صادق نہیں آئے گی توجہ ہے تو تعریف افراد کی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ ہر فرد دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے تو تعریف افراد کی نہیں کی جاتی بلکہ تعریف کس کی کی جاتی ہے ماہیت کی کی جاتی ہے معلوم ہے یہ الیفلام استغراقی نہیں ہو سکتا دوسرا الیفلام مہد خارجی وہ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پر کیونکہ الیفلام مہد خارجی وہ ہے جس میں کسی متعین کی طرف اشارہ کیا جائے تو الکلمہ کا ترجمہ کیا ہوگا اگر الیفلام مہد خارجی ہو وہ والا کلمہ وہ آدمی تو یہاں پر بھی القلم کا کیا معنی ہوگا وہ والا قلمہ اور پیچھے کہیں قلمہ گزرا ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہو سکے پیچھے تو یہ تو کتاب کا پہلا لفظ ہے بسم اللہ کے بعد تو پیچھے القلمہ کا ذکر بھی نہیں آیا کہ اس کی طرف القلمہ کے ذریع اشارہ ہو جائے مثلا میں نے مثال ذکر کی تھی علیف لا مہد خارجی کی کہ کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جا انی رجولن نقیرہ لے کر آیا کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا پھر اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے اسی آدمی کا اکرام کیا تو اب میں علیف لا مہد لے کر آوں گا فَأَكْرَمْتُ الرَّجُولَ فَأَكْرَمْتُ الرَّجُولَ میں نے اکرام کیا اس آدمی کا آپ سمجھ گئے یعنی کونس آدمی مراد ہے وہی جو پہلے ذکر ہوا تھا تو یہاں پر بھی اگر علیف لا مہد خارجی بنائے القلمہ میں تو پیچھے قلمہ کا ذکر ضروری ہے گزرا معلوم ہوا یہ علیف لا مہد اہد خارجی بھی نہیں اور نیز علیف لا مہد ذہنی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ علیف لا مہد ذہنی جو ہے وہ تو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے وہ معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو علیف لا مہد ذہنی ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے تو لفظ کو معرفہ بنا دیتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہی رہتا ہے جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی قرآن سے اِنِّيَ خَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الزِعْبُ اَزْزِعْبُ الْفِلَامَ آیا تو یہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نکرا ہے نکرا زِعبُن ہو بغیر الْفِلَام کے ترجمہ کیا ہوگا کوئی بھیڑیا اور یہاں پر اَزْزِعْبَ آیا اس کا بھی وہی ترجمہ کریں گے کوئی بھیڑیا اِنِّيَ خَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الزِعْبُ مجھے ایک خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا تو اگر یہاں الْفِلَامَ کونسا مراد لے لیں الْفِلَامَ اَحْدِيَ ذِحْنی مراد لے لیں تو اس صورت میں الْفِلَامَ سے مراد ہوگا کوئی ایک کلمہ یعنی متعین ہی نہیں ہے متعین ہی نہیں تو غیر متعین یعنی کلمہ جس کی تاریخ کی جاری ہے وہ مجھول ہو گیا کہ بھئی کونسا کلمہ مراد ہے کونسا کلمہ مراد ہے یہ مجھول ہو جائے گا غیر متعین ہو جائے گا اور غیر متعین کی تاریخ نہیں کی جاتی بلکہ تاریخ تو کس کی کی جائے گی متعین کی کی جائے گا بات سمجھ میں آتا ہے تو لہٰذا یہ الْفِلَامَ استغراقی ہے نہ اہدِ خارجی ہے نہ اہدِ ذہنی ہے بلکہ الْفِلَامَ جنسی ہے الْفِلَامَ جنسی ہے وَتَّعُ الْوَحْدَتِ اور یہ جو تا ہے یہ وحدت کے لیے ہے یہ تا کس لیے ہے وحدت کے لیے ہے یاد رکھو عربی زبان میں یہ جو گول تا ہے یہ جو تا مربوطہ ہے یہ کئی معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے غالباً دو تین سبق قبل بھی میں نے یہ تفصیل بیان کی تھی یاد رکھو یہ جو تا مربوطہ ہے یہ کبھی کبھار تانیس کے لیے عربی میں لاتے ہیں زاربوں کا معنی پٹائی کرنے والا مرد اور زاربتوں کا معنی پٹائی کرنے والی ہورت تو یہ زاربتوں کے اندر جو تا آئیے کس لیے ہے تانیس کے لیے ہے اور کبھی یہ تا وحدت کیلئے لائی جاتی ہے ایک بتلانے کے لیے کہ ایک فرد ہے جیسے تمرن اور تمرتن تمرتن کے اندر یہ تا کس لیے ہے وحدت کے لیے ہے مراد کیا ہے ایک خجور ایک حجور تو یہ وحدت کے لیے ہے اور کبھی کبھار یہ جو تا ہے یہ تذکیر کے لیے لائی جاتی ہے یعنی مذکر کے لیے کس کے لیے مذکر کے لیے آج تک تو آپ نے یہی پڑھا تھا کہ تا مربوطہ جو ہے تانیس کے لیے آتی ہے لیکن آج آپ کو دیکھو ایک اور فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ یہ تا کبھی تذکیر کے لیے بھی آتی ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سلاسہ سے لے کر عشرہ تک یہ جو عدد ہیں ان کا معدود اگر مذکر ہو تو عدد کے ساتھ گولتا لے کر آئیں گے میں رجل کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں رجل مذکر ہے تو اب میں تین آدمی کہنا چاہتا ہوں تو تا لے کر آوں گا سلاسہ تو رجال دیکھا یہ تا کس کے لیے لاتے ہیں مذکر کے لیے اربعہ تو رجال خمسہ تو رجال اور اگر معدود مؤنس ہے پھر یہ گولتا نہیں لائیں گے سلاسن نسوتن تین عورتیں اربع نسوتن خمس نسوتن دیکھو مؤنس کے لیے گولتا نہیں لائے معلوم ہوا یہ تا کس لیے تھی تذکیر کے لیے تھی مذکر کے لیے تھی تو مذکر کے لیے آئے گی مؤنس کے لیے نہیں آئے گی تو عربی میں یتی تا مربوطہ کئی معانی کے لیے آتی ہے کبھی یہ تانیس کے لیے آئے گی کبھی وحدت کے لیے آئے گی کبھی تذکیر کے لیے آئے گی اسی طرح کبھی عیوز کے لیے آئے گی جیسے عیدتن وعدہ یعیدو عیدتن عیدتن اصل میں کیا تھا وعدن تھا اور شروع میں سے وہ کو حضف کیا اور اس کے عیوز آخر میں کیا لے آئے گولتا تو یہ تا عیوز میں آئی ہے تا عیوز میں آئی ہے کبھی یہ تا مستریت کے لیے آتی ہے مستر بنانے کے لیے جیسے زارب کا معنی پٹائی کرنے والا اور اسے میں مستر بنانا چاہتا ہوں تو یائے مشدد اور گولتا ساتھ جوڑ دوں گا زاربیت زاربیت کا معنی ہے زارب ہونا مضروب جس کی پٹائی کی جائے اور مضروبیت مضروب ہونا بات سمجھ میں آئے فاعل کام کرنے والا اور فاعلیت فاعل ہونا توجہ ہے اور اسی طرح شارب اسے مستر بناو شاربیت یعنی شارب ہونا مشروبیت کیا معنی مشروب ہونا یہ ہونا کس لیے آتا ہے مستر کے لیے تو کبھی یہ تا مربوطہ کس لیے لائی جاتی ہے مستر بنانے کے لیے اور اسی طرح کبھی یہ تا مربوطہ لاتے ہیں لنقل نقل کرنے کے لیے یعنی من الوصفیت الالاسمیت کبھی یہ تا کس لیے لاتے ہیں لنقل نقل کرنے کے لیے کیا معنی نقل کرنا یعنی نقل کرنا کسی اسم کو وصفیت سے اسمیت کی طرف وصف سے نقل کر کے اس کو اسم بنا لینا جیسے کافیتن کافی کا معنی ہے کافی ہونا جو بھی چیز آپ کو کافی ہو اس کو کیا کہیں گے کافی یہ میرے لیے کافی ہے لیکن پھر اسی کے ساتھ گولتا جوڑ کر اسم بنا لیا گیا کتاب کے لیے تو کیا بن گیا کافیتن تو یہ دیکھو یہ تا کس لیے ہے نقل کرنے کے لیے اب یہ اسم بن گیا اب یہ صفت نہیں صفت نہیں اور کبھی یہ تا مبالغے کے لیے آتی ہے کس لیے آتی ہے مبالغے کے لیے آتی ہے جیسے علامتن علامہ مبالغے کا سیغہ ہے اور اس کے ساتھ یہ جو تا ہے یہ بھی کس لیے ہے مبالغے کے لیے ہے یا تاقید مبالغہ کے لیے ہے تو یہ تا ان معانی کے لیے آتی ہے کون کون سے معانی کے لیے پھر دوہر آلیں کبھی یہ تا آئے گی تانیس کے لیے کبھی وحدت کے لیے کبھی یہ تذکیر کے لیے کبھی یہ مستریت کے لیے کبھی یہ عوض کے لیے کبھی یہ نقل کے لیے اور کبھی مبالغے کے لیے آئے گی تو یہ سات اقسام تا ہیں تو یہاں آپ کو بتلا رہے ہیں وَتَّاعُ لِلْوَحْدَتِ کہ یہ تا کس لیے ہے وحدت کے لیے ہے جو ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے تو کہتے ہیں وَاللَّامُ فِيهَا لِلْجِنْسِ وَتَّاعُ لِلْوَحْدَتِ اللام جو ہے یعنی الیفلام الکلمہ کے اندر لِلْجِنْسِ یہ جنس کے لیے ہے وَتَّاعُ لِلْوَحْدَتِ اور یہ تا کس لیے ہے وحدت کے لیے ہے وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَهُمَا یہاں سے کہتے راز کا جواب دے رہے ہیں اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لیں اس مقام کو یاد رکھو ایک ہے وحدت اور ایک ہے کسرت وحدت کا معنی ایک ہونا اور کسرت کا معنی زیادہ ہونا یعنی یوں کہو وحدت کا معنی واحد ہونا اور کسرت کا معنی کسیر ہونا کسیر ہونا تو وحدت کا کیا معنی ہے ایک ہونا اور کسرت کا معنی کسیر ہونا یاد رکھو یہ جو جنس ہے جنس کے افراد کسیر ہوتے ہیں جنس کے افراد کسیر ہوتے ہیں تو تو یہاں پر الیفلام جنسی آیا الکلیمہ میں اور جنس کے افراد کسیر ہوتے ہیں الکلیمہ کے افراد بھی کسیر ہیں اسم بھی ہے فیل بھی ہے اور حرف بھی ہے نیز اسم بھی ہزار ہاں ہیں پھر فیل بھی ہزار ہاں ہیں اور حرف بھی بہت سارے ہیں تو دیکھا اسم فیل اور حرف یہ کس کے افراد ہیں کلمہ کے کیونکہ کلمہ کیا ہے جنس ہے اور جنس میں کسرت ہوتی ہے اس کے افراد کسیر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آخر میں تا جڑ گئی اور تا تو وحدت کے لیے ہے تا تو وحدت کے لیے ہے تو یہ الفلام اور تا میں منافعت آ گئی الکلمتو الکلمتو میں الفلام جنسی ہے اس سے کیا پتا چلا کہ اس کلمہ کی افراد کسیر ہیں اور الکلمہ کے آخر میں تا وحدت کی ہے اور وحدت کیا بتلا رہی ہے کہ فرد ایک ہے الکلمتو کا آغاز کسرت پہ دلالت کر رہا ہے اور الکلمتو کا اختتام وحدت پہ دلالت کر رہا ہے اور وحدت اور کسرت تو ایک دوسرے کے مقابل ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ ایک ہی چیز واحد بھی ہو اور کسیر بھی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں میں تو منافعت ہے اگر کسرت ہے تو وحدت نہیں اور اگر وحدت ہے تو کسرت نہیں تو دونوں میں منافعت ہے تو اب اس کا جواب دینے لگے ہیں صاحب جامعی یاد رکھنا وحدت دو قسم پر ہے ایک وحدت حقیقی اور ایک وحدت مجازی ایک وحدت حقیقی اور ایک وحدت مجازی وحدت حقیقی وہ ہے جس میں ایک ہی فرد ہوتا ہے جس میں کسرت کسی بھی اعتبار سے نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں وحدت حقیقی جیسے وحدت فردی یا وحدت شخصی وحدت فردی کا کیا معنی ایک فرد ہو وحدت فردی کا کیا معنی ایک فرد ہو جیسے رجل رجال کا ایک فرد ہے رجل کیا ہے ایک فرد ہے یا جیسے کتاب کتب کا ایک فرد ہے تو اس کو وحدت فردی کہتے ہیں یا اسی طرح وحدت شخصی کہتے ہیں جو ایک ہی شخص ہو ایک ہی فرد ہو یا جیسے مثلا زید ہے یہ انسان کا ایک فرد ہے بکر جو ہے وہ انسان کا ایک فرد ہے تو اس کو وحدت فردی اور وحدت شخصی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے پھر سنیں وحدت دو قسم پر ایک وحدت حقیقی اور ایک وحدت مجازی وحدت حقیقی وہ ہے جس میں کسرت نہ ہو صرف ایک ہی ہو جیسے وحدت فردی اور وحدت شخصی وحدت فردی کا کیا مانا ایک فرد وحدت شخصی کا کیا مانا ایک شخص تو اس میں کسرت نہیں ہے اور ایک ہے وحدت مجازی وحدت مجازی اس میں افراد تو کثیر ہوتے ہیں لیکن سب میں وحدت ہوتی ہے بائی لحاظ کہ ان سب کی جنس ایک ہی ہے توجہ سے وحدت مجازی وہ ہے جس کے افراد کیا ہوتے ہیں کثیر ہوتے ہیں لیکن ان سب میں وحدت ہوتی ہے وہ سب ایک ہوتے ہیں بائیں اعتبار کہ ان کی جنس ایک ہے جیسے انسان گائے بیل بکری دیکھو کثیر ہیں افراد لیکن ان سب میں وحدت ہے بائیں لحاظ کہ ان سب کی جنس ایک ہی ہے سب حیوان ہیں سب کی جنس کیا ہے خیوان ہے تو افراد تو کثیر ہیں لیکن ان میں وحدت ہے بائیں لحاظ کہ جنس ایک ہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو وحدت حقیقی وہ جس میں فرد ہی ایک ہوتا ہے اور وحدت مجازی جس میں افراد تو کثیر ہوتے ہیں لیکن ان افراد میں وحدت ہوتی ہے بائیں لحاظ کہ وہ ان کی جنس ایک ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں وحدت جنسی اس کو کیا کہتے ہیں وحدت جنسی کہتے ہیں اسی طرح وحدت نوعی ہے وحدت نوعی بھی وہ ہے جس میں افراد تو کثیر ہوتے ہیں لیکن ان میں وحدت ہوتی ہے بئی اعتبار کہ ان کی نوع ایک ہی ہے جیسے زید عمر بکر خالد وغیرہ افراد تو کثیر ہیں لیکن ان میں وحدت ہیں بئی لحاظ کہ ان کی نوع ایک ہی ہے سب انسان ہیں سب حیوان ناتق ہیں سب کیا ہیں تو لہذا ایک وحدت جنسی ہے اس میں بھی افراد کثیر لیکن وہاں وحدت ہے بائی لحاظ کے جن سے ایک ہے ایک وحدت نوعی ہے جہاں افراد کثیر ہیں لیکن ان میں وحدت ہے بائی لحاظ کے نوع ایک ہے اسی طرح وحدت سنفی بھی ہے سنف سود نونفا سنف کا معنی قسم جیسے پاکستانی پاکستانی دیکھو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کیا ہیں پاکستانی ہیں تو افراد تو کثیر ہیں لیکن وحدت ہے بائی لحاظ کہ ان کی سنف ایک ہی ہے ان کی قسم ایک ہی ہے سب پاکستانی ہیں تو حاصل کلام کیا ہوا وحدت کتنی قسم پر دو قسم پر ایک وحدت حقیقی اور ایک وحدت مجازی وحدت حقیقی وہ ہے جہاں فرد بھی ایک ہی ہوتا ہے اور وحدت مجازی اس میں افراد تو کثیر ہوتے ہیں لیکن لیکن وہاں وحدت ہوتی ہے بائی لحاظ کہ جنس ایک ہے یا نوع ایک ہے یا سنف ایک ہے حاصل کلام یہ حاصل کلام یہ کہ وحدت کے چار صورتیں بن گئیں ایک وحدت فردی ایک وحدت جنسی ایک وحدت نوعی اور ایک وحدت سنفی اور الفلام جنسی کی منافعات کس کے ساتھ ہے صرف وحدت فردی کے ساتھ منافعات ہے الفلام جنسی کی وحدت جنسی یا وحدت نوعی یا وحدت سنفی کے ساتھ منافعات نہیں کیونکہ علیہ فلام جنسی سے بھی کسرت کا پتہ چلا اور وحدت نوعی سنفی یا جنسی سے بھی وہ اس میں بھی افراد کثیر ہوتے ہیں تو اس میں کوئی منافعات نہیں تو اس طرح سے اگر وحدت فردی ملاد لیتے پھر منافعات لازم آتی ہے باقی صورتوں میں منافعات لازم نہیں آتی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا مُنَافَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اس لئے کیونکہ جائز ہے یعنی ممکن ہے اتصاف الجنسی جنس کا متصف ہونا بالوحدتی وحدت کے ساتھ جنس وحدت کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے والواحدی بالجنسیتی اور واحد جنسیت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے واحد جنس وحدت سے متصف ہو سکتی ہے اور واحد جنسیت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے جیسے ابھی میں نے بتایا زید عمر بکر یہ یوں کہیں گائے بیل بکری انسان یہ افراد تو کثیر ہیں لیکن یہ سب متصف ہیں وحدت کے ساتھ کہ ان سب کی جنس کیا ہے ایک ہی ہے تو یہ جنس ہے جنس کے افراد ہیں لیکن یہ وحدت کے ساتھ متصف ہو رہے ہیں کہ ان کی جنس ایک ہی ہے لجوازت تصاف الجنسی بالوحدتی والواحدی بالجنسیتی اس لئے کیونکہ جائز ہے کہ جنس متصف ہو جائے وحدت کے ساتھ اور واحد متصف ہو جائے جنسیت کے ساتھ یقالو کہا جاتا ہے حادل جنس واحد یہ جنس ایک ہے وذالک الواحد جنس اور وہ ایک جنس ہے توجہ ہے حادل جنس واحد توجہ سے ترکیب سنو حازہ یہ ہے مبتدہ مرفوع محلن موسوف میں نے آپ کو بتایا تھا معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو وہ عموماً کیا بنتے ہیں وہ موسوف صفت تو حازہ ہوا موسوف یہ معرفہ ہے اور الجنسو یہ بھی کیا ہے معرفہ تو یہ اس کی صفت تو حازہ مرفوع محلن موسوف مرفوع کیوں مبتدہ ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے اس میں اشارہ ہے اور موسوف الجنسو مرفوع لفظان صفت مرفوع کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور موسوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے حازہ مرفوع تھا تو یہ صفت بھی مرفوع تو مرفوع لفظان صفت موسوف صفت مل کر مبتدہ اور واحد اس کی خبر ترجمہ کیا ہوگا یہ جنس حازہ الجنس کا کیا ترجمہ یہ جنس واحد ایک ہے تو دیکھا یہ جنس اس جنس پر حکم لگا دیا کس چیز کا واحد ہونے کا گویا جنس متصف ہو گئی واحد ہونے کے ساتھ یعنی وحدت کے ساتھ یہ جنس ایک ہے معلوم ہے آپ نے جنس کو کس مصف کے ساتھ متصف کر دیا وحدت کے ساتھ اور اگلے جملے میں آئیے وَذَلِكَ الْوَاحِدُ جِنْسٌ ذَلِكَ مَرْفُوْ مَحَلَّنْ مَوْصُوفِ یہ اسی طرح حازہ کی طرح ہے حازہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے اور ذَلِكَ ہے بعید کے لیے ذَلِكَ مَرْفُوْ مَحَلَّنْ مَوْصُوفِ مرفو کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں مبنی ہے اس میں اشارہ ہے موصوف آپ کو کیسے پتا چلا موصوف ہے کیونکہ اس کے بعد ایک اور معرفہ آ رہا ہے اور آگے الْوَاحِدُ مَرْفُوْ لَفْزَانْ صِفَت مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے موصوف صفت مل کر مبتدہ اور جن سن یہ اس کے خبر ذَلِكَ الْوَاحِدُ وہ ایک وہ ایک یہ ہے مبتدہ جن سن وہ جن سے ہے یہ خبر آگئی وہ ایک جن سے ہے وہ ولی ایک چیز جو ہے وہ جنس ہے تو دیکھا واحد ایک متعین واحد پر جنس ہونے کا حکم لگا دیا یعنی وحدت کو متصف کر دیا کس کے ساتھ جنسیت کے ساتھ کہ وہ ایک کیا ہے جنس ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں حمل کے بارے میں سمجھ لو بھئی دیکھو یہ جو خبر ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے مبتدہ پر هَذَ الْجِنسُ ہے مبتدہ اور واحد انہیں اس کی خبر اور خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدہ پر خبر کا حمل ہوتا ہے یعنی یوں کہو خبر کا حکم لگایا جاتا ہے مبتدہ پر زیدن عالمون کیا معنی میں نے زید پر کیا حکم لگایا عالم ہونے کا تو یہ اس کو حمل کہتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہو حکم کہتے ہیں زیدن عالمون میں نے زید پر کیا حکم لگایا عالم ہونے کا یعنی یوں کہو میں نے زید پر حمل کیا کس کا عالم کا حمل کیا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے دیکھو حاد الجنسو حاد الجنسو یہ ہے مبتدہ اور اس پر حکم لگا دیا اس پر حمل کر دیا کس کا واحدون کا یعنی یہ جنس ایک ہے وَذَلِكَ الْوَاحِدُ جِنْسُن اور وہ واحد جو ہے جنس ہے تو یہاں پر واحد پر جنس ہونے کا حکم لگا دیا گیا بھئی حمل کی تعریف لکھ لیجئے بھئی حمل کی تعریف یہ آپ کو کام آئے گی الحمل حامیم لام الحمل ہوا اتحاد ہوا اتحاد المتغائرین 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 ذہنن ذال ہے ہا ہے نون اور الف ذال ہا نون الف نون کے اوپر تنوین ڈال دیں ذہنن ذہنن فی الخارج فی الخارج فی الخارج لکھ لیا دوبارہ سن لیں الحمل ہوا اتحاد ہوا اتحاد المتغائرین ذہنن فی الخارج ترجمہ بھی لکھ لیجئے دو ایسی چیزیں دو ایسی چیزیں جو ذہن میں الگ الگ تھیں جو ذہن میں الگ الگ تھیں ان کا خارج میں مل جانا ان کا خارج میں مل جانا متحد ہو جانا متحد ہو جانا حمل کہلاتا ہے حمل کہلاتا ہے لکھ لیا دو ایسی چیزیں چیزیں جو ذہن میں الگ الگ تھیں ان کا خارج میں مل جانا اور متحد ہو جانا حمل کہلاتا ہے دیکھو ادھر دیکھئے اس کو سمجھ لیں حمل کسے کہتے ہیں بھئے دیکھو حمل اسے کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ذہن میں الگ الگ تھیں خارج میں وہ متحد ہو جائیں مل جائیں مثلا زید زید کا کیا معنی زید ایک آدمی کا نام ہے اور عالم کا کیا معنی جاننے والا جاننے والا تو زید اور چیز عالم اور چیز ذہن میں آپ سمجھ رہے ہیں زید اور چیز ہے ایک ذات کا نام ہے اور عالم کا کیا معنی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں خارج میں ان دونوں کا اتحاد ہو جانا مثلا میں نے کیا کہا زیدن عالم زیدن میں نے زید پر عالم کا حمل کر دیا زیدن عالم کیا ترجمہ زید عالم ہے دیکھو ذہن میں زید اور تھا عالم اور اور میں نے کیا کہا زیدن عالم دیکھو جو زید ہے وہی کیا ہے عالم بھی ہے اور جو عالم ہے وہی کیا ہے زید بھی ہے ایک ہی شخص زید بھی بن گیا اور وہی شخص کیا ہے عالم بھی ہے دونوں اکٹھے دونوں میں اتحاد آ گیا یا نہیں وہی ذات ہے عالم کی بھی اور وہی ذات ہے زید کی بھی تو دونوں میں اتحاد آ گیا تو اس کو حمل کہتے ہیں یہ جو خبر کا حمل کرتے ہیں ہم کس پر مبتدہ پر اس میں ہم دراصل کیا کرتے ہیں دو ذہن میں جو الگ الگ چیزیں تھیں خارج میں ان کو جوڑ دیتے ہیں ایک ہی ذات کے اندر لے آتے ہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں یا مثلا میں کہتا ہوں زید محنتی ہے دیکھو زید کا معنی اور محنتی ہونے کا معنی اور محنتی بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے اس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا زید کے ساتھ معلوم ہو وہی زید کی جو ذات ہے وہ زید بھی ہے اور وہ محنتی بھی ہے دونوں چیزیں ایک ہی ذات میں متحد ہو گئیں مل گئیں اکٹھی ہو گئیں اس کو کیا کہتے ہیں حمل کہتے ہیں اب دیکھو یہاں کتاب میں جو مثال آئی حاد الجنس واحدن یہ جنس جو ہے واحدن یہ ایک ہے حاد الجنس کیا ہے مبتدہ کتاب پہ نظر رکھیں حاد الجنس کیا ہے مبتدہ دیکھو جنس کا معنی اور اور واحد یہ کیا ہے اس کی خبر واحد کا معنی اور لیکن خارج میں دونوں کیا ہو گئے متحد ہو گئے اسی جنس پر حمل کر دیا کس کا واحد کا تو وہی جنس ہے اور وہی کیا ہے واحد بھی ہے اسی طرح وَذَلِكَ الْوَاحِدُ جِنْ سُن ذَلِكَ الْوَاحِدُ ہے مبتدہ اور جنس کیا ہے خبر ہے تو ذَلِكَ الْوَاحِدُ واحد کا معنی اور اور جنس کا معنی اور لیکن آپ نے ذَلِكَ الْوَاحِدُ پہ کیا حکم لگا دیا جنس کا یہ یوں کہیں آپ نے ذَلِكَ الْوَاحِدُ پر کس چیز کا حمل کر دیا جنس کا اور حمل کا کیا معنی ہوتا ہے دو چیزیں جو ذہن میں الگ تھیں خارج میں ان میں کیا آجائے اتحاد آجائے ذَلِكَ الْوَاحِدُ اس کا معنی اور تھا اور جنس کا معنی اور تھا لیکن خارج میں وہی واحد جو ہے اس کو آپ نے کیا اس پر حکم لگا دیا جنس کا معلومہ وہی چیز واحد بھی ہے اور وہی چیز جنس بھی ہے تو دونوں میں اتحاد آ گیا یا نہیں تو دیکھا جنس کے ساتھ وحدت مل رہی ہے اور وحدت کے ساتھ جنس مل رہی ہے بات سمجھ میں آگئی بتانا یہ چاہتے ہیں ملہ جامی رحمہ اللہ کہ جنس اور وحدت میں منافعات نہیں جنس وحدت کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے اور واحد جنسیت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے جیسے ان جملوں میں ہے تو یہ جنس وحدت کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے اس کے اندر جو واحد ہے وہ جنسیت کے ساتھ متصف ہو رہا ہے معلوم ہوا جنس اور وحدت میں منافعات نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهَدِ الْخَارِجِيِّ بِإِرَادَةِ الْكَلِمَتِ الْمَذْكُورَتِ عَلَى الْسِنَةِ النُّحَات یہاں سے صاحب جامی بتلا رہے ہیں کہ الْكَلِمَةِ مِنْ الْفْلَامِ کو ہم نے جنسی بنایا آپ اگر چاہیں تو اس کو عہدِ خارجی پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ عہدِ خارجی کونسا مراد لے لیں عہدِ خارجی بھئے عہدِ خارجی کیسے مراد لے لیں عہدِ خارجی تو وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے خارج میں کسی متعین فرد یا افراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور پیچھے تو کوئی کلم کا لفظ نہیں گزرا کہ الْكَلِمَةِ کے در یہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے وہ والا کلمہ پیچھے تو کوئی کلمہ ہی نہیں گزرا کہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے اور آپ یوں کہیں کہ وہ والا کلمہ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئے آپ اس کو عہدِ خارجی پر بھی محمول کر سکتے ہیں اور اس صورت میں الْكَلِمَةِ کے ذریعے اشارہ ہوگا وہ والا کلمہ جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ جو نحوی اپنی باتوں میں ذکر کرتے ہیں طلبہ آپ اس میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں زیدن عالمون زید بھی کلمہ ہے عالمون بھی کیا ہے کلمہ ہے دیکھا یہ جو نحوی آپ اس میں کلمہ کلمہ کا لفظ ذکر کرتے ہیں تو اس علی فلام کے ذریعے اس الْكَلِمَةِ کی طرف کیا ہو جائے گا اشارہ ہو جائے گا وہ والا کلمہ کونسا وہ جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے توجہ ہے تو اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا تو اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی پیچھے ذکر ہی کہیں نہیں آیا تو پھر کیسے اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا تو یاد رکھو پیچھے کلمہ کا لفظ لفظوں کے اعتبار سے تو کہیں ذکر نہیں لیکن معنہ کے اعتبار سے ذکر ہو چکا ہے معنوی طور پر ذکر ہو چکا ہے بھئی کس طرح ذکر ہو چکا ہے وجہ یہ کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یہ نحو کی ہے کس چیز کی کتاب ہے اکافیہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ نحو کی کتاب ہے جب نحو کی کتاب ہے تو وہاں معنن نحویوں کا بھی نحوی بھی آ گئے معنن نحویوں کا ذکر بھی گویا آ گیا جب آپ نحو پڑھ رہے ہیں تو اس علوم کو ترتیب کس نے دیا کنوں نے کنوں نے اس کو جمع کیا نحوی حضرات نے تو معنہ کے اعتبار سے نحویوں کا ذکر بھی آ گیا اور جب نحویوں کا ذکر آ گیا تو ان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمے کا بھی گویا تو یوں کہو لفظوں کے اعتبار سے تو نہ نحوی کا ذکر ہے نہ کلمہ کا ذکر ہے لیکن معنوی اعتبار سے نحویوں کا ذکر بھی آ گیا اور ان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمہ کا بھی ذکر آ گیا تو یوں کہیں گے کہ یہاں پر وہ جو معہود ہے جس کی طرف علی فلام کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ لفظاں تو مذکور نہیں لیکن معنن کیا ہے مذکور ہے لفظاں تو متعین نہیں لیکن معنن کیا ہے وہ متعین ہے معہود ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُوا حَمْلُوْهَا اور ممکن ہے کہ حمل کیا جائے اسلام کا حملوہا کی ضمیر کس کو راجے پیچھے جو آیا تھا وَالَّامُ فِيْهَا لِلْجِنْسِ یہ جو لام ہے یعنی علف لام وَيُمْكِنُوا حَمْلُوْهَا اور ممکن ہے اس علف لام کو محمول کرنا عَلَى الْعَهْدِ الْخَارِجِي یہ کس پر عہدِ خارجی پر بھئے اللام کی طرف ہاں مؤنس کی ضمیر راجے کی کیونکہ یہ جو حروف ہیں لام حرف ہے نا اور علف لام یہ بھی کیا ہوا حرف تو یہ حروف کیا ہیں عربی میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر مذکر بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر مؤنس استعمال ہوتے ہیں اس لئے اس کی طرف واحد مؤنس کی ضمیر لوٹا دی کہتے ہیں وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهْدِ الْخَارِجِي اور یہ جو الْقَلِمَةِ پر علف لام آیا اس کو عہدِ خارجی پر محمول کرنا بھی ممکن ہے بِعِرَادَةِ الْقَلِمَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْسِنَةِ النُّحَاتِ بَعِنِ صورت کے ارادہ کیا جائے پر الْسِنَةِ جمع ہے لِسَان کی زبان کو کہتے ہیں نُحَات جمع ہے نحوی کی بَعِرَادَتَسْوِيرِيہ ہے کس طرح وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهْدِ الْخَارِجِي اور اس الْف لام کو عہدِ خارجی پر محمول کرنا بھی ممکن ہے بَعِنِ صورت صورت کیا ہے کس طرح محمول کیا جائے گا بِعِرَادَتِ الْكَلِمَةِ الْمَسْكُورَتِ عَلَى الْسِنَةِ النُّحَاتِ بَعِنِ صورت کی ارادہ کیا جائے اس کے در یہ اس کلمے کا جو ذکر کیا جاتا ہے عَلَى الْسِنَةِ النُّحَاتِ نحوی حضرات کی زبانوں پر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں اب حاصل کلام پھر سن لیجئے حاصل کلام یہ کہ الْكَلِمَة مطن آیا تھا شارح جامی نے اس کی تحقیق فرمائی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتلایا کہ جو کلمہ اور کلام ہیں یہ مشتق ہیں کلمن سے جس کا معنی ہے زخمی کرنا اور پھر آپ کو بتلایا کہ الْكَلِمَة کے اندر یہ جو کلمن ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس میں جنس ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ جمعہ ہے میں نے آپ کو اس میں جنس اور جمعہ کا فرق سمجھا دیا اس میں جنس اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی لفظ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے اس میں فرق نہیں آتا جیسے انسان ایک ہو تو اس کو بھی کہیں گے انسان ہزار ہو تو بھی کیا کہیں گے یہ انسان ہیں جبکہ جمعہ جو ہے اس کے اپنا الگ وزن ہوتا ہے وہاں وہ تین یا تین سے زیادہ پر بولا جاتا ہے تین سے کم پر نہیں ایک ہو تو کہیں گے کتاب اور زیادہ ہو تو کیا کہیں گے کتابیں تو جیسے دیکھو ایک ہو تو کہیں گے کتاب اور تین یا زیادہ ہوں تو کہیں گے کتوبن تو جمعہ جو ہے تین یا زیادہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے وہاں لفظ ہی بدل جاتا ہے مفرد کے لئے اور لفظ ہوتا ہے تصنیہ کے لئے اور ہوتا ہے اور جمعہ کے لئے اور ہوتا ہے لفظ میں ہی فرق آ جاتا ہے جبکہ اس میں جنس ایسا نہیں تو علماء کے دو گروہ ہو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلم جو ہے اس میں جنس ہے اور یہ تمر اور تمرتن کی طرح ہے تمر اور تمرتن میں واحد اور جنس کے درمیان فرق کس کے ذریعے کیا جاتا ہے تائے مربوطہ کے ذریعے تمرتن کا معنی ہے ایک حجور اور اس تا کو ہٹا دیں تمرن رہ گیا تو یہ اس میں جنس ہے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوگا ایک حجور ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو سب پر بولا جائے گا لیکن بالخصوص آپ ایک حجور مراد لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گولتا ساتھ ملانے پڑے گی تمرتن یا جیسے بقر اور بقراتن بقر یہ گائے بیل کی جنس ہے بقراتن کہیں تو ایک گائے بیل اور بقرن کہیں تو اس میں جنس ہے قلیل اور کثیر سب پر یہ بولا جائے گا تو چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلم جو ہے یہ اس میں جنس ہے قلیل اور کثیر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس میں وحدت کے لیے تا ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پھر کلمتن کہتے ہیں تو یہ تمرن اور تمرتن کی طرح ہوا تو یہ اس میں جنس ہے یہ جمع نہیں ہے اور دلیل اس کی کیا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الیہی اسعید القلم الطیب یہاں القلم آیا اور اس کی صفت الطیب آئی اگر یہ جمع ہوتا تو جمع کی صفت یا تو جمع لائی جاتی ہے یا واحد مؤنس لہذا القلم الطیبات ہونا چاہیے تھا یا القلم الطیبت ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی صفت واحد مذکر لائی گئی معلوم ہوا یہ جامع نہیں ہے یہ اس میں جنس ہے جبکہ علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ جامع ہے کیونکہ اس کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے کم پر نہیں معلوم ہوا یہ جامع ہے کیونکہ اس میں جنس کا اطلاق تو قلیل اور قصیر سب پر ہوتا ہے پہلے گروہ والے اس کا پھر جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جو دلیل ذکر کی تھی وہ وضع کے اعتبار سے ذکر کی تھی اور آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ استعمال کے اعتبار سے دے رہے ہیں یہ استعمال کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے اس میں جنس ہے بعد میں استعمال میں اگرچہ صرف جمع کے طور پر استعمال کرنے لگے لیکن اس سے یہ جمع نہیں بنے گا ہے پھر بھی کیا اس میں جنس ہی تو ایک ہوتی ہے وضع کے لفظ کو ایک معنی کے لئے مقرر کیا جائے اور ایک ہے اس کا استعمال جیسے دابتن وضع تو ہر جاندار چیز کے لئے تھا جو زمین پر چلنے والی ہو لیکن بعد میں خاص ہو گیا کس کے لئے سواری والے اور بوجھ اٹھانے والے جانور یعنی گھوڑے گھدے خچر وغیرہ کے لئے تو دوسرے گروہ والے جو کہتے ہیں یہ کلم انجامہ ہے وہ جواب دیتے ہیں پہلے گروہ کو کہ آپ نے دلیل میں الکلم الطیب آیت کو ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں بھی تعویل کی گئی ہے الکلم سے کیا مراد ہے کیا مراد ہے اور باز کا لفظ تو واحد مذکر ہے تو اس اعتباس سے الطیب صفت واحد مذکر لائی گئی تو اس پر پہلے جماعت علماء کی وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بازیت تو یہاں بازیت تو یہاں پر کلام سے ہی مفہوم ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کے ہاں تمام اچھے کلمات نہیں اللہ کی طرف چڑھتے بلکہ صرف مقبول کلمات جو ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں تو بازیت تو کلام سے ہی مفہوم ہو رہی ہے تو اس کو مزح محضوف نکالنے کی کیا ضرورت ہے بھئی پھر جو علماء کہتے ہیں یہ جماع ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ علماء نے کتابوں میں ایک ذابطہ ذکر کیا ہے وہ جماع جس کی جماع اور مفرد میں فرق کس کے ذریعے ہو گولتا کے ذریعے یعنی تائم مربوطہ کے ذریعے اس کی صفت مذکر بھی لاسکتے ہیں اور مونس بھی لاسکتے ہیں لہٰذا اگر اس آیت کو بھی دلیل بنا لو تو بھی آپ کی یہ دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ الکلیم وہ جماع ہے جس کا مفرد کس کے ساتھ لیا جاتا ہے گولتا کے ساتھ اور اس کی صفت مذکر بھی لانا جائز مونس لانا بھی جائز ہے تو اس کا جواب بھی پہلے گروہ والے دیتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ذابطہ بھی اس میں جنس ہی کا ہے اس ذابطے میں جو جماع کا لفظ ذکر ہو رہا ہے اس جماع سے کیا مراد ہے اس میں جنس ہی مراد ہے جماع مراد نہیں کیونکہ جماع حقیقی کے اندر یہ ذابطہ جاری نہیں ہوتا اگر جماع کا ذابطہ ہوتا تو عام جماع میں بھی یہ ذابطہ جاری ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر بھی صفت چاہے مذکر لے آئیں چاہے مونس لے آئیں یہ معلوم ہوا یہ ذابطہ کس کے بارے میں ہے یہ اس میں جنس کے بارے میں ہے اور نیز پھر پہلے گروہ والے دلیل دیتے ہیں کہ کلم کا لفظ یہ جماع کے اوزان میں سے نہیں ہے جماع کے خاص اوزان ہیں جیسے کلم کی جماع اقلام کتاب کی جماع کتب غلام کی جماع غلمان تو یہ جماع کے اپنے اپنے مخصوص اوزان ہیں اور یہ کلم کیا ہے جماع کے اوزان میں سے نہیں ہے معلوم ہوا یہ اس میں جنس ہے جماع نہیں ہے اور صاحب جامی نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلا مذہب یا پہلا قور راجح ہے اسی لئے دوسرے کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا اس کے بعد پھر آگے بتلایا کہ یہ القلمہ میں جو علی فلام ہے یہ جنس کے لئے ہے اور یہ جو اس کے آخر میں تا ہے یہ وحدت کے لئے ہے اور ان جنس اور وحدت میں منافعات نہیں میں نے تفصیل بیان کر دی کہ وحدت کا معنی ہے واحد ہونا اور اس کے مقابل ہے کسرت کسرت کا معنی کسیر ہونا زیادہ ہونا وحدت اور کسرت میں منافعات ہے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں وحدت کا معنی واحد ہونا اور کسرت کا معنی کسیر ہونا کسیر ہونا اور یہ جو جنس ہے یہ کسرت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس کے افراد کسیر ہوتے ہیں تو اگر علی فلام شروع میں جنس کا بنایا جائے تو آخر میں تا وحدت کیا آگئی تو علی فلام کس پر دلالت کر رہا ہے کسرت پر اور تا کس پر دلالت کر رہی ہے وحدت پر تو یہ دونوں میں تو منافعات ہے وحدت اور کسرت تو ایک دوسرے کی زد ہیں تو اس کا بھی جواب ذکر کر دیا میں نے کہ وحدت دو قسم پر ہے ایک وحدت حقیقی اور ایک وحدت مجازی وحدت حقیقی جس میں فرد بھی ایک ہی ہوتا ہے جیسے واحد فردی اور واحد شخصی اور وحدت مجازی اس میں افراد تو کسیر ہوتے ہیں لیکن ان سب میں وحدت ہوتی ہے بائی لحاظ کہ ان سب کی جنس کیا ہوتی ہے ایک یا ان کی نوع کیا ہوتی ہے ایک یا ان کی سنف کیا ہوتی ہے ایک تو لہٰذا گویا وحدت کی چار قسمیں بن گئیں ایک وحدت فردی ایک وحدت جنسی ایک وحدت نوعی اور ایک وحدتِ سنفی اور علیفلام جنسی کی منافعات ہے صرف وحدتِ فردی کے ساتھ منافعات ہے وحدتِ جنسی نوعی اور سنفی کے ساتھ منافعات نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلومہ وحدت جنس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے چنانچہ جنس موصوف ہو جاتی ہے وحدت کے ساتھ اور واحد موصوف ہو جاتا ہے جنسیت کے ساتھ چنانچہ کہتے ہیں حازل جنس واحد دیکھا حازل جنس پر کیا حمل کیا حکم لگا دیا واحد کا یعنی واحد کا اس پر حمل کر دیا اور حمل کس کو کہتے ہیں ذہن میں جو جدہ جدہ چیزیں ہوں خارج میں وہ دونوں کیا ہو جائیں متحد یہی جنس اس پر کیا حکم لگایا واحد ہونے کا بھی حکم لگایا تو یہ جنس بھی ہے اور واحد بھی ہے اکٹھے ہو گیا نہیں ایک ہی چیز جنس بھی ہے اور واحد بھی ہے یا دوسی صورت لے لیں واحد کو مبتدہ بنا لو جنس کو خبر بنا لو حاز الواحدو یا ذالک الواحدو جنس سن تو دیکھو ایک چیز ہے واحد اور اس پر آپ نے حکم کیا لگا دیا جنس ہونے کا معلومہ ایک ہی چیز واحد بھی ہے اور جنس بھی ہے تو دونوں میں اتحاد آ گیا دونوں اکٹھی ہو گئیں ایک ہی چیز جنس بھی ہے اور وہ ہی چیز واحد بھی ہے معلومہ جنسیت اور وحدت میں منافعات نہیں ورنہ ایک ہی چیز جنس اور واحد کیسے ہو سکتے ہیں بھئی اور نیس پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ الیفلام جو ہے اس کو احد خارجی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے پہلی صورت تو کیا تھی یہ الیفلام جنسی ہے دوسری یہ کہ اس کو کونسا الیفلام بنا لیں الیفلام احد خارجی اور احد خارجی میں اس کے در یہ اشارہ ہو جائے گا اس کلمے کی طرف جو کس کی زبان پر جاری ہوتا ہے نحوی حضرات کی زبان پر جاری ہوتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو نہ پیچھے نحویوں کا ذکر ہے نہ اس کلمے کا ذکر ہے جس کی طرف آپ الیفلام کی ذریعے کیا کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے بتلا دیا کہ بھئی یہ کتاب جو ہے کافیہ یہ نحو کی کتاب ہے اور جب آپ نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو معنوی اعتبار سے نحویوں کا بھی ذکر آ گیا اور نحویوں کی زبان پر جاری ہونے والے کلمے کا بھی ذکر آ گیا تو گویا جو معہود ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے تو متعین نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہوا متعین وہ معہود ہوا اور اس کی طرف الیفلام کی ذریعے کیا کر دیا اشارہ کر دیا الکلمتو وہ ولا کلمہ کونسا وہ جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے تفصیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی حادہو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام جی سبق سمجھ میں آ گیا چلیے کونسا تذکیر کی اچھا وہ لکھ لو جلدی جلدی بس اشارات لکھ نم تانیس تانیس جیسے ذاربتن وحدت جیسے تمرتن وحدت جیسے تمرتن تذکیر تذکیر جیسے سلاستن تذکیر جیسے سلاستن عیوز عیوز جیسے عیدتن جیسے عیدتن عیدتن مبالغہ 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 جیسے علامتن نقل نقل جیسے کافیتن مصدریت 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 جیسے ذاربیتن ذاربیتن ساری پوری ہو گئیں سات گن لیا تو یہ سات قسمیں ہیں تا کبھی تانیس کے لئے جیسے ذاربتن کبھی وحدت کے لئے جیسے تمرتن کبھی تذکیر کے لئے جیسے سلاستن اور کبھی مبالغے کے لئے جیسے علامتن کبھی عیوز کے لئے جیسے عیدتن اور کبھی مصدریت کے لئے جیسے ذاربیتن ذاربیتن اور نقل کے لئے جیسے کافیتن بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام